ایک جنگل میں ایک صد مہاتمہ رہتے تھے ان کا درسن کرنے سسن کرنے ایک راجہ نیتے آیا کرتے تھے سیاہ بھی خوب کرتے تھے سیاہ سے سنتو شروع کا صد نے ایک دن اپنی صدی کی بات کہہ دی راجہ صد کے چڑنوں میں پڑھ کر فپپ کر رونے لگا جب صد نے بار بار دکھ کا کان پوچھا راجہ نے کہا مہاراج آپ کی کرپا سے سب کچھ ہے پرنٹو ایک پتر نہیں ہے جس کے بینہ سب سنا سنا رکھتا ہے اب آپ سری کے صد سنت کو شرن میں آکر ہی بھی ہمارا دکھ بنا رہا ہی رہا یہ ٹھیک نہیں ہے صد نے کہا راجہ بچے تو بارے پرارک میں پتر کا یوگ نہیں ہے پرنٹو تم مجھ سے آگرہ کر رہے ہو اتنا دین آدین ہو رہے ہو تو جاؤ تم کو ایک پتر ہوگا راجہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا سنت کو اپنی بھول معلوم ہوئی میں نے ناہا کی سے شدی کی چلچہ کر دی پر تو اب کیا بھی کیا جا سکتا ہے اب تو ہمیں سوئے میں سری چھوڑ کر راجہ کا پتر بننا پڑے گا ٹھیک ہی کہا ہے بولا سو مرا پھر تو کچھ دن بیٹنے کے پر صد نے دیر تیا کر راجہ کا پتر ہو کر جنمہ لیا راجہ نے بڑا اُسو کیا پرنٹو صد کو پورے جنم کی بات سب سمرتی پت میں برتماں تھی اس لئے اب کی باروں نے نشطے کر لیا تاکہ اب میں کسی سے بولوں گا نہیں راجہ کو جہاں پتر کا جنم اُسو آنند تھا وہیں گنگا ہونے کی اپار اُسوک بھی تھا بہت دھپائی کیا پردو سب بیٹھ تھا راجہ کمار اب کسور اوستہ میں پردار پریار پڑا ہو گیا ایک دن کو سینک یوم راجہ کمار کو ساتھ لے کر راجہ شکار کھیلنے بند میں گئے راجہ کمار کو سواری کچھ آگے نکل گئے سنگ سنگ اس کے رکھ سک چل دے شپائی چل دے تھے جب ایک ڈھاڑی میں سے شپائیوں نے تتکال اسے مار دیا راجہ کمار کے مقشد سیسا نکلا بولا سو مرا سپائی راجہ کمار کا بہت پلا سن کر بڑے پرسن ہوئے اور راجہ سے آ کر سوال بتایا راجہ نے پنے بڑا اُسو کیا اور سپائیوں کو بار بار بہت پرسکار دیا پھر دو پہر میں دربار میں بیٹھ کر راجہ کمار کو گھوڑنے لے کر پیار سے پنے بولنے کو کہا پند کمار تو ایک چھپ رہا راجہ کو رنگ آیا رنگ آیا شپائیوں پر تو انہوں نے جھوٹ کے گرہ مارا بہت سا دربار اٹھا دیا اتا اس نے شپائیوں کو بولا کر اس دینے کا حکم دیا تو راجہ کمار پھر بولا بولا سو مرا اب تو راجہ نے شپائیوں کو سما کر دیا اور راجہ کمار سے ہٹ کر کے پوچھا کہ بات کیا ہے تم بولتے کیوں نہیں ہو اور بولتے بھی ہو تو کیوں ایک سب دی بولا سو مرا تو راجہ کمار نے کھول کر سب برطاہنت بینا کی صد جس سے تم نے تم کو پتر کا بردان دیا میں بولا تو مجھے مرا مرنا پڑا گرب باس اور دھنم کا کش بھوگنا پڑا بڑا بڑا ہے جتر بولا تو ہمارا مارا گیا شپائی بولے تو دھنم سے بھاگی بڑھیں اس سے صد ہو اس انسال میں جو بولا سو مرا اتا ہے کہو نب جنائیے اس لئے احساب سے بولیے اور کم سے کم بولیے یہی بس اس قطعہ کا کوب یہ ہے مہتا ہے مہتا ہے موسیقی